ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل ہاو ٹو انسٹال پیرٹ او ایس ان ویرچول بوکس آج کی ویڈیو میں ہم اپنے لیپٹ اپ یا پی سی میں پیرٹ او ایس اوپریٹنگ سسٹم کو ایک ویرچول بوکس کا یوز کر کے انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ کے لیپٹ اپ یا پی سی میں وینڈوز ٹین ہے یا وینڈوز الیون آپ دونوں میں ہی ویرچول بوکس کا یوز کر کے پیرٹ او ایس لینس اوپریٹنگ سسٹم کو بہت ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو چیز اٹھ پڑتی ہیں ایک ہے پیرٹ او ایس کی آئی ایس او فائل اور سیکنڈ ہے ویرچول بوکس تو پہلے ہم پیرٹ او ایس کی ایس او فائل کو ڈاونلوڈ کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک وبراسر اوپن کرنا ہے جیسے کہ میں کروم براسر اوپن کرتا ہوں وبراوزر میں آپ نے پیرٹ او ایس سرچ کرنا ہے اور پیرٹ او ایس کی اوفیشل ویب سائٹ کو اپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈاؤن لوڈ پر کلیک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلیک کریں گے تو ایک نیا پیج اوپن ہوگا آپ نے یہاں سے لائیو بٹن پر کلیک کرنا ہے سیکیوٹی آپشن سیلاک کرنا ہے اور اس بٹن پر کلیک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ کا بٹن آ جائے گا آپ نے اس ڈاؤن لوڈ بٹن پر کلیک کر کے پرٹ اویس کی آئی ایسو فائل کو ڈاؤن لوڈ کا لینا ہے 5.24 GB کی ISO فائل کا سائز ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں اسے کینسل کرتا ہوں کیونکہ میں نے پیرٹ اویس کی ISO فائل کو آلیڈی ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا تو اب ہم ویرچول مشین کو انسٹال کر لیتے ہیں آپ نے دوبارہ سے ویب براؤزر میں جانا ہے اور براؤزر میں آپ نے ویرچول باکس سرچ کرنا ہے اور ویرچول باکس کی افیشل ویب سائٹ کو آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ بٹر پر کلک کرنا ہے تو نیا پیج اوپن ہوگا یہاں سے آپ نے وینڈو ہوسٹ اوپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے ویرچول باکس ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا 118 MB کی فائل ہے ویرچول باکس کے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب آپ اسے انسٹالیشن کے لیے اوپن کرنے بہت ہی سیمپل ہے اسے انسٹال کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر نیس کرتے جائیں گے تو اس کے بعد ویرچول باکس جو ہوگا وہ آپ کے کمپلیٹر میں اس طرح سے انسٹال ہو جائے گا جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو فینش بٹن کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویرچول باکس اوپن ہو جائے گا تو ویرچول باکس جو آپ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے اس نیو بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ویرچول مشین میں جو بھی آپ کا اپنے نیم ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں پیرٹ او اس ٹائپ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سی ڈرائیو کے یوزر فولڈر میں انسٹال ہوگا اس کی لوکیشن آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کی لوکیشن چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آئی ایسو فائل جو ہے جو آئی ایسو فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کی تھی پیرٹ او اس کی آپ نے وہ سلیک کرنی ہے آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا ہے ادھر پر جا کر جہاں بھی آپ کے پاس پیرٹ او اس کی آئی ایسو فائل ہے آپ نے وہ آئی ایسو فائل اس طرح سے سلیک کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پر لینس سلیک کریں دیبین سلیک کریں 64 بر سلیک کریں اس کے بعد آپ نے ہارڈ ویر میں جانا ہے ہارڈ ورن میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کی ریم 4GB کر دینا ہے ریم 4GB کرنے کے بعد یہاں پر CPU آپ نے یہاں پر 2 کر دینا ہے اتنا بہت ہے اس کے لیے اور اس کے بعد آپ نے ہارڈس میں جانا ہے ہارڈس میں اگر یہاں پر 20 ہے تو آپ 50GB کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سپیس ایویلیبل ہے تو آپ اسے 100GB تک بھی کر سکتے ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی سپیس ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے فنش بٹن پر کلک کرنا ہے فنش کرنے کے بعد اب آپ نے اس کی سیٹنگ اوپن کرنی ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے دسپلی میں جانا ہے دسپلی میں جب جائیں گے تو یہاں پر آپ نے ویڈیو میموری 128 ام بھی تک کرنی ہے نیٹورک میں جا کر آپ نے بریج ایڈاپٹر کرنا ہے اور یہاں سے یو سبی میں 3.0 کر کے آپ نے یہاں سے اوکی بٹن پر کلک کرنا ہے اب ہماری جو سیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں سے انسٹالیشن کے لیے سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر پیرٹوز کی انسٹالیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر ویو بٹن پر کلک کر کے آپ نے اس کی فول سکرین کر لینا ہے یہاں پر آپ نے انٹر بٹن پرس کرنا ہے تو یہاں پر پیرٹوز آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اس کی انسٹالیشن سکرین آپ کے سامنے آجائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انسٹال ڈیبین کا ایک بٹن ہوگا آپ نے اس جگہ پر ڈبل کلک کر کے اسے انسٹالیشن کے لیے اوپن کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر ڈبل کلک کروں گا تو یہاں پر میرے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو چکی ہے اس سان سے آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہوگی میں یہاں پر اس کا جو سائز ہے وہ سو سا انکیز کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے لینگوش سلیک کرنی ہے لینگوش سلیک کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی ایک لوکیشن سلیک کرنی ہے لوکیشن سلیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کی بورڈ لی اوٹ سلیک کرنا ہے کی بورڈ لی اوٹ سلیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے پارٹیشن کا اوپشن ہوگا اگر آپ کلین انسٹالشن کرنا چاہتے ہیں آرڈ ڈیٹا ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے یہ اوپشن سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس بٹن پر کلک کرنا ہے آجا جائے گا جیسے آپ اپنا نینٹ tipe کر سکتے ہیں اپنے منجوں کو ورائے نہیں آئے کرنا گے نیکس کرے گا بے انسٹال کٹ کرنا بے سامنے سامرے اس کا سامنے گا بے انسٹال کٹر کرنا tellementasm visit پیرٹ او اس کی جو انسٹالشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اس جگہ پر آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے 10 to 15 منٹ تک آپ کی یہاں پر لگ سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی آپ کو اس انسٹالشن میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے میریموم 10 منٹ سے 15 منٹ تک ویٹ کرنا ہے جب اس کی انسٹالشنکمٹیٹ ہو جائے گی تو آپ نے یہاں سے دن کرنا ہے تو آپ کا سسٹم ہوگا وہ ری سٹارٹ ہوگا جب سسٹم ری سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اسے کراؤس بٹم کلک کر کے اسے آپ نے پاور آف کر دینا ہے پاور آف کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ویچھول بوکس جب اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ نے سٹوری والی اپشن میں جانا ہے اور یہاں پر جو آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے سٹوریج میں جا کر آپ نے آپٹیکل ڈرائیو پر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے جو ریموو ہے یہاں پر جو ڈسک کے اسے آپ نے ریموو کرنا ہے ڈسک ریموو کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے پیرٹ اوائس اوپریڈ سنپ کو آن کرنا ہے جس طرح سے وینڈوز آن ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کے سامنے آن ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر اس کی لوگن سکین آئے گی انٹر بٹن پرس کریں گے تو لوگن سکین آن ہو جائے گی اور آپ نے یہاں پر اپنا جو پاسورٹ کریٹ کیا تھا وہ پاسورٹ دیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اسے لوگن کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں پاسورٹ ٹائپ کرتا ہوں یہاں پر میرے سامنے پیرٹ آویس کمپلیٹ انسٹال ہونے کے بعد میرے پاس لوگن ہو چکا ہے تو یہاں پر اگر اسے اپڈیٹ کرنا جاتے ہیں تو یہاں پر یس کریں گے تو اپڈیٹ ہو جائے گا یہاں پر ہم نے ٹیرمیل میں جاتے ہیں یہاں پر اس کے جو ورژن کر رہے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں آپ نے اسے کمانڈ کا یوز کرنا ہے انٹر بٹن پرس کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیرٹ سیکیورٹی سیکس پینٹ تری جو ہے وہ ہمارے کمپلیٹر میں سکسیس فول انسٹال ہو چکا ہے ٹیرمیل میں آپ اگر اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے اسے اوپن کریں یہاں پر آپ نے یہ کمانڈ یوز کرنی ہے پاسوٹ ٹیپ کرنا ہے تو یہاں پر یہ اپڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اگر اپ سے فول اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو یہ فول اپڈیٹ ہو جائے گا سٹارٹ بٹن سے آپ اس کے تمام اپس کو تمام پروگرام کو یہاں سے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کا افضل وغیرہ یہ اس کا جو پری انسٹالل ہوتا ہے فائر فلس برادر وہ آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے آپ اسے یہاں پر ایسٹ کھے کوئی بھی دوسر بزرین بھی انسٹالل کر سکتے ہیں دوبالہ سے آپ نے اسے کیسا سٹارٹ کرنا ہے آپ نے جیسا کہ سب سے پہلے старٹ بٹن بر جا کر یہاں سے آپ نے یا کرنا ہے شروع سے سٹارٹ کرنے کے لئے آپ نے یا cœرچال COPS کو اپن کرنا ہے omdat だから اوہس کو آپ نے س stato کارنا ہے سلیکت کرنے کے بعد start IKEA پھر ٹلک کریں گے تو みنڈوز کے طرح آن ہوگا لوگیں سکین آپ کے سامنے آئے گی پاسورٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو اس کے بعد پیرٹ اوز جو ہوگا وہ آپ کے سامنے اس طرح سے آن ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ بہت ایزیلی ویچول بوکس کا یوز کرتے ہوئے اپنے لیپٹ اپ یا پی سی میں ونڈوز ٹین میں یا ونڈوز ٹین میں بہت ایزیلی پیرٹ اواز اوپریڈ سسٹم کو انسٹال کر سکتے ہیں اس تمام انسٹالشن میں آپ کے تقریبا 30 منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ بہت ایزیلی اپنے لیپٹ اپ یا پی سی میں بہت اواز اوپریڈ سسٹم کو بہت ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں تھانکس فور وچنگ اس ویڈیو